اہل سنت کے مقدسات کی توہین شروع کی جواباً ایک فاسد انسان نے انسان نماں نے بی بی زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی اور پھر اس کے جواب میں خلفاء کی توہین کی گئی اور اس طرح یہ علاؤ تپانی کے لیے یہ تنور بڑھکانے کے لیے یہ شولہ بڑھکانے کے لیے دونوں طرف سے باری باری اندن پھینکا جا رہا تھا تاکہ یہ بڑھکے یہ شولہ اور محرم قریب آ پہنچا تھا اور اس وقت نشاندی کی ہم نے چھپ چھپا کے نہیں کی بلکہ کانفرنس بلا کر تمام مسالک کے علماء کو دعوت دے کر اور انہیں بٹھا کر یہ نشاندی انہوں نے بھی کی ہم نے بھی کی انہیں بتایا کہ یہ کچھ ہونے جا رہا ہے اور وقت کے اوپر مناسب قدم اور مناسب فیصلہ کر کے اس کو روکا جائے لیکن ظاہر ہے ایسا نہیں کیا بلکہ ہر طرف سے غیر ذمہ دارانہ حرکت کی گئی کچھ لوگوں نے جرم کیا توہین کی اور کچھ نے ان توہین کرنے والوں کا ساتھ دیا ان کے حمایتی بن گئے جنہوں نے اہلِ بیت کی توہین کی کچھ آگئے ان کے پیچھے اپنے مسلک کے لوگ ان کے حامی بن گئے پھر اس کے دوران پنجابِ ساملی نے بل ایک بہتی نامناسب بل بنا کر پیش کر دیا وہ اور جلتی پہ تیل کا کام تھا اس نے اور سلسلے کو بڑھکا دیا اس فضاء کے اندر اور پھر اسی دوران دوسری طرف سے بھی خلفاء کی توہین شروع کی گئی اور بجائے اس کے کہ اس کو روکا جاتا مثلا جب سنی نام استعمال کر کے ایک شخص آتا ہے اور اہلِ بیت کی توہین کرتا ہے تو اہلِ سنت اس کے مقابلے میں آتے کچھ نے اس کی حمایت کی البتہ انصاف یہ ہے کہ اہلِ سنت کے علماء نے اس وقت صحیح کردار ادا کیا تمام ملک کے قصرت سے شاید پانچ سو کے قریب سے زیادہ سے علماء انہوں نے اس گستاخ کی مزمت کی اور اس کے ارتداد تک کبازوں نے حکم دیا اور سخت اس کے خلاف موقف اختیار کیا شیعہ سے بھی زیادہ سخت موقف اہلِ سنت نے اختیار کیا لیکن جب اس کے مقابلے میں پھر دوسرا جو چونکہ ایک کہانی تھی ایک فلم تھی دوسرا جو تیار کیا ہوا تھا انہوں نے کھلاری اس نے جا کر خشاب میں خلفاء کی توہین کی تو وہاں پر یہ منظر دیکھنے کو نہیں ملا اور ہم نے اس وقت اس کو کھل کے کہا کہ اب وقت آیا ہے کہ جس طرح سنیوں نے گستاخ حضرت زہرہ کے مقابلے میں آ کر اس کے خلاف سخت موقف اختیار کیا ہے اب وقت ہے کہ شیعہ علماء بھی میدان میں آ کر اس گستاخ کو وہی اس کے بارے میں موقف اختیار کریں لیکن عملا ایسے نہیں ہوا بلکہ بہت سارے اس کے حامی بن گئے بہت سارے اس کے ساتھی بن گئے اور کھل کے کسی نے بھی کچھ نہیں کہا پھر اس کے بعد یہ سلسلہ بڑھتا گیا اور محرم آ گیا محرم کے دوران محرم سے پہلے نشاندہی کر دی گئی تھی ہم نے بھی طالب علمانہ انداز سے اور طالب علمانہ حد تک جو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اس حد تک صورتحال پیش کی تجزیہ کر کے تحلیل کر کے ثبوت پیش کر کے کہ محرم کے اندر یہ فتنہ بڑھکایا جائے گا بلکہ صاف اندوں کو بھی نظر آ رہا ہے لیکن بعضوں کی آنکھیں بند رہی اور انہوں نے یہ کام نہیں کیا اور پھر ایسا ہی ہوا کہ محرم کے اندر ہر وہ فتنہ گر جس سے توقع تھی کہ یہ فتنہ پھیلائے گا چونکہ پہلے کر چکے تھے یہ باتیں ان پر پابندی لگ گئی سرکار نے پولیس نے پابندی لگائی سرکار نے پابندی لگائی محرم کے قریب بالکل ایک دن پہلے یہ پابندی جو زیادہ بڑے فتنہ گر تھے فسادی ان سے یہ پابندی اٹھوائی گئی پابندی اٹھوا کر ان سے اشرہ مجلس کا اسلام آباد میں پڑھوایا گیا اور پھر وہی خشاب والا مضمون وہاں پھر تقرار ہوا اسلام آباد کے اندر اور مجلس پڑھکنے کے بعد اس فتنہ گر کو باقیدہ حکومتی چونکہ پابندی حکومت نے اٹھوائی حکومتی لوگوں نے اٹھوائی اور مؤثر لوگوں نے اٹھوائی اور پھر اس کے بعد اس کو محفوظ طریقے سے ایک ہی رات میں ملک سے نکال باہر کیا اور اس کا حوالہ دے کر اب ہر جگہ پر یہ فتنہ اٹھایا جا رہا ہے حوالہ وہ دیتے ہیں جی اس شخص نے یہ کہا اور اب جو لہر شروع ہوئی ہے وہ تشیعہ مذہب کے خلاف تشیعہ مکتب کے خلاف اور شیعہ قوم کے خلاف شیعہ اقائد کے خلاف شیعہ بنیاد کے خلاف جبکہ جنہوں نے یہ کام کیا ہے وہ شیعہ نہیں تھے اگر بروقت شیعہ یہ اعلان کر دیتے کہ یہ شیعہ نہیں ہیں محرم سے پہلے ہی بیٹھ کر یہ کہہ دیتے کہ یہ طبقہ ہم سے نہیں ہیں اور پھر اگر یہ کچھ کرتا تو ان تکفیریوں کے پاس یزیدیوں کے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا کہ غیر شیعہ کی گستاخی کو شیعہ کی طرف منصوب کرنا لیکن یہ غفلت ہوئی یہ مسئلہ پسندی کی گئی اور نہیں ہوا وہ کام اور اب وہ مجرم محفوظ ہے اور مومنین غیر محفوظ ہیں مومنین کے لئے آپ سن رہے ہیں اس وقت کیا صورتحال بن چکی ہے کراچی میں اور دیگر شہروں میں اور ہنگو میں کوہات میں شہادتیں ہو چکی ہیں پیدر پہ ہنگو میں تقریروں کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کا خاتمہ کرنا ہے ان کا سر کاٹنا ہے ان کو مزا چکھانا ہے ان کو دودھ یاد دلانا ان کو فلان کرنا ہے کراچی میں صحافی گلی گلی لوگوں کو بڑکا رہے ہیں صحافی نما ہے صحافی نہیں ہے وہ دہشتگرد ہیں وہ ہر آدمی کو کہہ رہے ہیں کہ شیعوں کا کیا علاج کریں گا گلہ کاٹ تو ان کا سر کاٹو ان کا خب یہ باتیں عام مارکیٹ میں اور گلی میں اور روڈ پہ کروائی جا رہے ہیں اور ان کو سوشل میڈیا پہ نشر کروایا جا رہا ہے اور پھر باری باری کبھی بریلوی مفتی ریلی نکالتا ہے کبھی دیوبندی مفتی نکالتا ہے کبھی اعلی حدیث مفتی نکالتا ہے کراچی میں لاہور میں اسلام آباد میں چھوٹے شہروں میں بڑے شہروں میں تاکہ اور بڑھا رہے ہیں اس مسئلے کو آگ لگا رہے ہیں آگ کے شولے بڑھکا رہے ہیں خب یہ جب سلسلہ بڑھتا گیا محرم میں بڑھ گیا تو اندازہ ہو گیا کہ اب سب کو اندازہ ہو گیا کہ یہ اگلے فیض میں داخل ہونے جا رہا ہے بارہ محرم کو یکم ستمبر بارہ محرم کو گجرہ والا میں مجلسِ عزا تھی جامعہ جعفریہ میں حضرت علامہ مفتی جعفر حسین رحمت اللہ علیہ کے عیسیٰ علیہ سواب کے لیے اور اس مجلس میں عرض کیا تھا کہ اس بڑھتی ہوئی صورتحال کو اگر پہلا محرم سے پہلے جو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا تو اب عشرے کے اندر جو کچھ ہو چکا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک اجتماع کیا جائے اور پہل شیعہ کریں شیعہ ذمہ داران اجتماع کریں اور اجتماع کر کے واضح طور پر تشیعوں کی حدیں اور سرحدیں مشرکوں سے غالیوں سے نسیریوں سے علاہدہ کریں فتنہ بازوں سے علاہدہ کریں اور واضح طور پر یہ کہیں کہ یہ ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے خب الحمدللہ اس کے بعد ہو گیا اسلام آباد میں علماء اکرام کا اجتماع ہوا تمام اکثر علماء اس میں شریک تھے اور بہت خوبصورت اجتماع ہوا اس میں منتشر خیالات رکھنے والے مختلف خیالات رکھنے والے حتی ایک دوسرے سے قطع تعلق کیے ہوئے بھی سارے جمع ہوئے جو ایک بہت اچھا منظر تھا پاکستان کی شیعہ قوم جو مدتوں سے منتظر تھے کہ علماء ایک ہو جائیں ان کو ایک جگہ دیکھا جائے یہ جلوہ خدا نے ان کو دکھا دیا اور یہی بہت بڑی سمجھیں ایک حاصل تھا محصول تھا جو حاصل ہوا ان ایام کے اندر جب تفرقے کی باتیں ہو رہی ہیں اور فرقباریت کی باتیں ہو رہی ہیں ایسے میں شیعہ علماء کا جمع ہونا جید علماء کا جمع ہونا یہ ایک نعمت تھی جو کوئی قابل تحسین کام تھا اور اس میں علماء نے آ کر موضوع یہی تھا یہی فرقباریت اور ملک کے اندر جاری حالات چونکہ کراچی میں ریلیاں بڑی نکل چکی تھی اور مفتیوں نے فتاوہ دے دیئے تھے اور آلات لگ رہے تھے اور بروقت یہ اقدام علماء اکرام نے انجام دیا اب ظہر علماء اور وہ بھی سارے جید علماء تھے وہاں پر اور پاکستان میں جس طرح سے ایک ہے ماحول بنا ہوا ہے کہ سیاست دان ملکی بہرانوں میں عموماً جیسے آج کل معیشت کا بہرانے فرقباریت کا بہرانے تو سیاست دان عموماً جمع ہو جاتے ہیں جمع ہو کر بہت ہی محتاط انداز سے ڈپلومیٹک انداز سے اس موضوع سے اپنے آپ کو محفوظ طریقے سے بچا کے لے جاتے ہیں کوئی واضح فیصلہ کوئی دو ٹوک بات کیے بغیر اصل حقیقت کی نشاندہی کیے بغیر محفوظ طریقے سے سائیڈ سے نکل جاتے ہیں خوب